بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مائی استاد جی میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاد جی چینل آج سے کیا ہے کوئی بھی بچہ فیل نہیں ہوگا چاہے وہ نائنٹھ والا ہو تینٹھ والا ہو فسٹیئر سینکرئر یعنی کہ آج کے سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پنجاب بورڈ ہیں پنجاب بورڈ میں جو نیو پولیسی آئی ہے اس نیو پولیسی کے تحت کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ کیا ہے آپ سے فیل نہیں ہو سکتا وہ کیسے ہے وہ کیوں ہے اور سینکرئر کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے سپلی کے جو اگزیم ہے ان کی جو پریپریشنز ہے ان کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ مائی استادی چینلز کے اوپر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز آپ لوگ مائی استادی چینلز کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں ویڈیو کو شیئر کرلیں تو آئے دیکھتے ہیں سب سے بیڈا پہلی جو پنجاب بورڈز نے پولیسی اپ ڈیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی تین کمپارٹ آ جاتی تھی یعنی کہ جب آپ کی تین سپلیز آ جاتی تھی تو آپ کو کیا تھا ہیزے ہول تصور کیا جاتا تھا یعنی کہ آپ کیا ہیں ٹوٹلی فیل ہیں اور آپ کو وہ کلاس دوبارہ کرنی پرتی تھی لیکن اس دفعہ کیا ہے چاہے آپ کی آٹھ سپلیز آئی ہیں چاہے آپ کی ساتھ سپلیز آئی ہیں چاہے آپ کی چھے سپلیز آئی ہیں چاہے آپ سارے کے سارے فیل ہیں آپ کیا ہے کیا کہ آپ نے سپلیز کا دوبارہ پر دے سکتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس کیا ہے سینکیڈ اینوال اگزیم ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں سینکیڈ اینوال اگزیم ہونے جا رہا ہے جو کیا ہےyl 6 اکتوبر کو ہے چانکیڈ اینوال اگزیم اس میں کیا ہے آپ لوگ appear ہو سکتے ہیں کیاکہ ہے کہ اس میں کیا ہے آپ لوگ اپیئر ہو سکتے ہیں گبرانہ نہیں ہے ٹائم بہت کام ہے مجھے پتہ ہے ٹائم بہت کام ہے لیکن بیٹا فرض کیا اگر ایک بیٹا ہے اس کی کیا آئی ہیں ایٹ سپلیز ہیں کیا کہا ہے کہ فرض کیا ایک بچہ ہے اور اس بچے کیا ہے کہ بیٹا آٹھ سپلیز آ چکی ہیں اب بیٹا اس بچے نے کیا ہے کہ انہیں آٹھ کے آٹھ سپلیز کا کیا ہے کہ سکس اکسوبر کو بیٹا امتحان دینا ہے تو بیٹا وہ سکس میں سے اپنی مرضی کی کیا ہے کہ کوئی سے تین بیٹا کیا ہے سبجکٹ کی تیاری کر لے کیا کہا ہے کوئی سے تین یا کیا کہنا پانچ کیا ہے سبجکٹ کی وہ کیا ہے تیاری کر لے وہ کیا کہ جی سکس اکتوبر والا کیا کہ جے ایکزیم میں دے دے پھر کیا کہنا بیٹا جب کیا کہ آپ کا بیٹا کیا آئے گا فرسٹ اینوال ایکزیم آئے گا کیا کہا ہے کہ جب بیٹا کیا کہ فرسٹ اینوال ایکزیم آئے گا اس میں سے وہ کہہ کے نہ باقی کہہ کے سبجیکٹ کی تیاری دے دے تب کہہ کے آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہوگا اگر بیٹا پھر بھی کہہ کے آپ کوئی نہ کوئی سپلک کیا ہے بچ جاتی ہے پھر کہہ کے بیٹا آپ لوگ دوبارہ کیا ہے کہ دوبارہ سینکڈ اینوال اگزام دوہزار تیس میں دوبارہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے تین گولڈن چانسیز ہیں تین کیا ہے گولڈن چانسز ہیں سینکڈ اینویل اگزیم دو ہزار بائیس اور بیٹا فرسٹ اینویل اگزیم دو ہزار تیس اور سینکڈ اینویل اگزیم کیا ہے دو ہزار تیس یعنی کہ اتنا آپ کے پاس چانسز ہیں یعنی کہ آپ لوگ اپنی سپلیز وغیرہ کو بڑی آسانی کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں چاہے وہ فرسٹر والے بچے ہیں چاہے وہ سینکڈر والے بچے ہیں چاہے وہ نائٹ والے ہیں چاہے وہ چانس والے چاہے وہ تینٹ والے سب کے پاس اچھا اور بہت گولڈن چانسید ہے تو پلیس تمام بچوں نے اس چانس سے فیدہ اٹھانا ہے اب یہ چانس کن بچوں کے لیے ہے جنہوں نے پیپر دیئے ہیں جنہوں نے کیا کہ بیٹا پیپر نہیں دیئے وہ تمام کے تمام کیا گیا بیٹا بچے ان ایکزیم میں اس شرور کے تحت اپیر ہو سکتے ہیں یہ بیٹا بہت اچھا چانس ہے پلیس اس سے آپ لوگوں نے فیدہ اٹھانا ہے یہ بیٹا چانس آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا یعنی کہ بیٹا دیکھیں جس بچے کی آٹھ کمپارٹ آئی ہیں بیٹا وہ کوئی دو تین اس میں کلیر کر لے گا بیٹا دو تین اس میں اور بیٹا دو تین اس میں اور بیٹا وہ بچہ بہت اچھے مارکس لے سکتا ہے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے یقین جانے یہ بیٹا یقین جانے یہ بیٹا سٹوڈنٹ کی ٹوٹلی فیور میں ہے ٹھیک ہے تو بیٹا سینکر کیا ہے بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو سمار سلیبس ہے کیا یہ فرسٹ ایر کے لیے بھی ہے نہیں بیٹا یہ جو سمار سلیبس ہے یعنی کہ یہ جو ٹوینٹی پرسنٹ سلیبس کم ہوا ہے یہ سیرا ون کلا سے لے کر میٹرک تک ہے اور تھال کیا ہے مجھ سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو سمار سلیبس ہے یہ دوزر چوبیس میں بھی آئے گا نہیں بیٹا یہ جو سمار سلیبس ہے اس کے جو تعلق ہوگا یہ صرف اور صرف کیا ہوگا دوزر تئیس تک ہوگا دوزر چوبیس میں نہیں ہوگا دوزر چوبیس میں کیا ہوگا آپ کا بیٹا فل سلیبس ہوگا اگر آپ کو بیٹا کسی قسم کی کوئی کیوری ہے کہیں سے اگر بیٹا کو کسی بات کی سمجھنا آئی تو پلیز آپ نے مجھ سے کومنٹ ضرور کرنا ہے پھر کیونکہ بیٹا میں آپ کے لیے ایک الگ سے سیشنز بنا دو گا تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ